مولانا ازاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے فاؤنڈیشن کی گورننگ باڈی اور جنرل باڈی کی میٹنگ کا انعقاد انتودیہ بھون سی جیو کامپلیکس نئی دلی میں کیا گیا جس کی صدارت مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور ازادانہ چارج اور پارلیمانی امور جناب مختار عباس نقوی نے کی اس میٹنگ میں مولانا ازاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اقلیتی طبقات کی تعلیم اور ترقی کے لیے ایک ریپورٹ بھی پیش کی گئی میٹنگ کے بعد جناب نقوی نے میڈیا سے بھی بات چیت کی اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے اور جو سب سے اپورٹنٹ ہے آج کا دن ہی جنوری میں ہم لوگوں نے ایک ہائی لیل کمیٹی بنائی تھی کس طرح سے مہنٹیز کا ایڈوکیشنل ایپاورمنٹ کیا جائے اور بہت کی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ ریپورٹ بنائی اور اس ریپورٹ کو ہم امیڈیٹ ہماری جنرل باڈی ہے اس نے ایڈاوٹ کیا ہے اور جلدی ہم اس کے جو ریپورٹ ہے اس کے حساب سے کام بھی شروع کریں گی ہم نے طرح کیا ہے کہ ہم سو زیلوں میں آنے والے 6 مہینوں میں قریب نوال اس کے دیولپنٹ سینٹر اور کن ہیڈاوار میں اور جلدی ہی اتر پردیش کے نویڈا میں اور ہیڈا میں اور کچھ اور جو موپے اس کی شروعات ہوڑی جاتی ہے خوشی کی بات ہے کہ اس بار بہت بڑی تیارہ آپ نے الفسنکھر سواج کے لوگ ایڈویسٹریٹیف سویسز میں اس کے کامپیٹیشن میں سپڑھ لیں اور جس میں یہ لگو پچاس تو مسلم سواج کے لوگ ہیں ایک ڈیگم حضرت محل سکولرشپ پرگام ہے ہمارا جس میں ہم پچیوں کو جو بچی ہیں لائن سے اور آگے تک کی انٹیجم لیٹی ہیں وہ غریب پریوار کے ہیں وہ اپورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو ہم سکولرشپ دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے آج جنرل بارڈی کی میٹنگ اور گارننگ بارڈی کی میٹنگ میں یہ تیعہ کیا ہے کہ ہم جو بچی ہیں ملانا آزاد سکولرشپ ہیں ان کے اس کے قروب حضرت محل سے یہ ہماری مریشتری کے اور جو اسکولرشپ ہیں ان کے ماتن سے وہ اسکولرشپ لیے کر کے اور چچھا حاصل کر رہے ہیں تو آفٹر دی گریجویشن ہم ان کو جو ہے وہ شادی شبون کے طور سے پھر ابھی شروعاتی طور پر اکی آوان ہزار کام لوگوں نے ابھی بسکس کیا ہے دیں گے موسیقی